کسی کو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ ایران کے اشارے پر حزباللہ اتنی بڑی جنگی تیاری کر چکا ہے حزباللہ کا ایسا ویڈیو سامنے آیا ہے جس نے ازرائیل کے بھی ہوش اڑا کر رکھ دیئے حزباللہ کی مسائل سرنگ حماس کی سرنگوں سے چار گناہ بڑی اور گہری بھی ہے جس کی وجہ سے ازرائیلی سینہ انہیں تباہ نہیں کر پا رہی ہے اور خبر یہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر خامنی نے حزباللہ کو اشارہ کر دیا ہے کہ زمین کے نیچے سے ازرائیل پر حملے شروع کر دو اس آدیش کے بعد سے تو حزباللہ لگاتار ڈیڑ گھنٹے کر کے اتری ازرائیل پر ایک کے بعد ایک حملے کر رہا ہے خامنی کا آدیش حزباللہ نے کھولی مسائل سرنگ اب ید کے میدان میں ازرائیل اور کتنے دن ٹک پائے گا یہ سوال اس لیے کھڑا ہو گیا ہے کیونکہ اب حماس اپنی آخری جنگ بھی سرنگ سے لڑ رہا ہے حزباللہ نے غازہ ید کے دس مہینے بعد پہلی بار اپنی مسائل سرنگ ازرائیل کے خلاف کھول دی ہے اور ایران نے تو سرنگوں والے بنکر سے ہزاروں مسائلیں اور راکٹ ازرائیل پر ایک ساتھ داگنے کے لیے تیار کر دیے ہیں پچھلے ایک ہفتے میں اچانک ازرائیل بیک فوٹ پر نصر آنے لگا ہے پی ایم نیتنیاہو اور رکشہ منتری یوگ ایلن کے بیٹھ جنگ کی رن نیتی کو لے کر تیکھی بحث ہو چکی ہے یہ سارا جنگی ماحول ثابت کرتا ہے کہ ازرائیل دھیرے دھیرے جنگ کے دلدل میں دھستا جا رہا ہے چاہے غازہ ید ہو چاہے ہزباللہ سے ید ہو یا پھر ایران سے ازرائیل کی جنگ ہو ابھی تک ازرائیل، ہماس، ہزباللہ اور ایران پر بھاری پڑتا نظر آ رہا تھا لیکن پچھلے سات سے دس دن سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہزباللہ اور ہماس کی طرف سے ازرائیل پر بے حد سٹیک اور گھاتک حملے کیے گئے ہیں حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس بار ازرائیلی کمانڈرز بھی یہ ماننے کو مجبور ہوئے ہیں کہ ہماس اور ہزباللہ مسائلوں اور راکٹ سے حملے کر رہے ہیں ان خوفناک حملوں کے پیچھے کا ایک ایسا سچ سامنے آیا ہے جس نے ازرائیل کی وار ٹیم کے ہوش فاقتہ کر دیا ہے پہلی بار ہزباللہ نے دکھائی مسائل سورنگ ذرا ہزباللہ کے اس ویڈیو کو دیکھئے جہاں ایک وشال سورنگ میں ہزباللہ کے خدرناک لڑا کے گھاتک ہتھیاروں سے لیس دکھائی دے رہے ہیں ویڈیو میں ہزباللہ کے لڑا کے سوپر سولجرز کی طرح نظر آ رہے ہیں ہزباللہ کے سورنگوں کے خاص بات یہ ہے کہ یہ لگ بھگ دو منزل اوچی ہیں سورنگ میں گھاتک مسائلیں، راکٹ بھرے پڑے ہیں بڑے بڑے ٹرکوں پر سیکڑوں مسائلیں لدی ہوئی ہیں چوکانے والے ہزباللہ کے ویڈیو میں نئی ایماد چار سورنگ دکھائی گئی ہیں ابھی تک دنیا حماس کی سورنگوں کے بارے میں ہی جانتی تھی لیکن پہلی بار ہزباللہ نے گھاتک ہتھیاروں سے لیس سورنگ دکھا کر اور ان کے سہیوکیوں کے ہوش اڑا دیئے ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر خامنئی کے کہنے پر ہی ہزباللہ نے اسرائیلی سینہ پر حملے دیز کر دیئے ہیں ہزباللہ چیف حسن نصراللہ اور سپریم لیڈر خامنئی کے کہنے پر ہزباللہ نے پہلی بار سورنگ مسائلیں اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے کھول دی ہیں الاساسی بعد ما طلعنا القوات الاساسی بعد ما استخدمنا لمعلوماتكم نحن بعد ما حجز قوات مش عاملین نحن الشباب بیشتغلوا بالجبهہ خدمة اجازی يعني بروح بیخدم وقته بیوجع على بيته بیطلع بديل و بیخدم وقته بیوجع على بيته وهكذا ومع ذلك عاملین الانجازات المعمولی بالشمال اللی سألوا الاسرائیلیین عنها زمین کے نیچے سے حملہ زمین کے اوپر ازرائیل تبا 30 جولائی کو ہزباللہ کے نمبر دو ٹاپ کمانڈر فواد شکر کو ازرائیل نے بیروت میں زبردست حوائی حملے میں مار ڈالا 31 جولائی کو ہماس چیف آنیا کو ایران کی راجدانی تہران میں ازرائیلی ایجنٹوں نے دھماکہ کر کے مار دیا ان دو حتیاؤں کی لگ بھگ 20 دن کے اندر ایران اور ہزباللہ نے ازرائیل کا سروناش کمانڈر بھی چکرہ گئے ہیں ایران کے سپریم لیڈر خامنی اور ہزباللہ چیف حسن نصر اللہ ازرائیل کو اسی کے انداز میں منوویگ یعنی کی جد میں فضا رہے ہیں زرہ دیکھئے ہزباللہ کس طرح سے حملے ازرائیل پر لگاتار 8 دن سے کر رہا ہے زرہ اس اینیمیشن کو دیکھئے ہزباللہ اس وقت اتری ازرائیل پر زبردست حملے کر رہا ہے پہاڑی علاقوں میں موجود ازرائیلی سینہ کے کمانڈ سینٹر اور سینے ٹھکانوں پر ہزباللہ نے کتیوشہ اور پورکان مسائلوں سے حملے شروع کیے ہیں خود ازرائیلی سینہ نے مانا ہے کہ ہزباللہ سیریل مسائل اٹیک کرنے میں جھٹا ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہزباللہ نے اتری ازرائیل میں سینے ٹھکانوں پر لگاتار 90 منٹ تک مسائلیں اور راکٹ سے حملے کیے ہیں جس کی وجہ سے ازرائیلی سینہ کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا گیا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ ہزباللہ ایسے ریپیڈ مسائل اٹیک سے ازرائیل کی ائر ڈیفنس کو بی کوڈ کرنے میں جھٹا ہے اذا اشعلت اسرائیل الحرب في لبنان فہذا یرتبط بمستوى هذه الحرب ولا احد يعلم تداعیات اشعال الحرب لبنانیا و اقلمیا بل حتی دولی سرنگ تو بنکر پلان خوف میں ازرائیل تین سو دن سے زیادہ کی جنگ میں حماس حزباللہ اور ایران کو ازرائیل نے بایانت چوٹ پہنچائی ہے لیکن تین سو دن کی جنگ میں حماس حزباللہ اور ایران کو سمجھ میں آگیا ہے کہ ازرائیل کو اسی زمین پر اس کے وار پلان کے ذریعے ہرایا جا سکتا ہے ان تین تصویروں سے پورا پلان سمجھ لیجے حماس کے پاس اتنی زیادہ سرنگیں تھیں جو تین سو کلومیٹر دوری تے کر سکتی ہیں ازرائیل نے لگ بھگ نبے فیزدی حماس سرنگیں تباہ کر دی ہیں لیکن ابھی بھی حماس دس فیزدی سرنگوں کے ذریعے ازرائیل پر گھاتک حملے کر رہا ہے ٹھیک اسی طرح پر حزباللہ نے اپنی مسائل سرنگوں کو ازرائیل پر حملہ کرنے کے لیے کھول دیا ہے جبکہ ایران نے اپنے بنکر میں رکھی ہزاروں مسائلوں کو ایک ساتھ ازرائیل پر حملہ کرنے کے لیے تیار کر دیا ہے اب آپ پنوان لگائیے کہ اگر حماس ہزباللہ اور ایران مل کر سرنگوں اور بنکروں سے ایک ساتھ مسائل اور روکٹ سے ازرائیلی سینے چھیکانوں اور شہروں پر حملے کر دیں تو ازرائیل اتنے بھیشن حملے کو کیسے روک پائے گا بے شک ازرائیلی سینہ کے ٹاپ کمانڈر دابا کریں کہ وہ حماس ہزباللہ اور ایران کے حملوں سے نپٹ لیں گے لیکن جس طرح کی تیاری ہزباللہ نے کی ہے وہ حیران کرنے والی ہے ہزباللہ نے یہ ویڈیو ایسی سمجھ میں جاری کیا ہے جب اس نے اپنے ٹاپ کمانڈر کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ازرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کرنے کا اعلان کیا ہے ایران سمرتھت لیبنان کے چرمپنتی سمو ہزباللہ نے شکروبار یعنی 16 اگست کو یہ ویڈیو جاری کیا ہے ہزباللہ کے درب سے جاری کیے گئے ویڈیو کلپ میں وشال سورنگے دکھائی گئی ہیں یہ اتنی بڑی ہیں کہ ان کے اندر ٹرک آسانی سے گزر سکتے ہیں سورنگے کمپیوٹر اور بجلی سے لیس ہیں ان میں میسائل سے لڑے ٹرکوں کو ایک کے بعد ایک چلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ہزباللہ نے جو ویڈیو جاری کیا ہے اس کی شروعات ایک بڑی سورنگ سے ہوتی ہے جس میں بائک سوار ہزباللہ لڑا کے آتے ہیں اس کے بعد ویڈیو آگے بڑھتا ہے جس میں بائک سوار آگے چلتے ہیں اور ان کے پیچھے میسائل لانچر سے لیس ٹرک بڑھتے ہیں پوری سورنگ میں لائٹیں لگی ہوئی ہیں ایک کے بعد ایک ٹرک گزرتے ہیں اس دوران مکھ سورنگ سے جڑی کئی دوسری سورنگیں دکھائی دیتی ہیں ٹرک ایک جگہ رکھتا ہے وہ زمین کے اوپر کھلتی ہے یہاں لانچر تیار ہو کر زمین کے باہر کی اور نکلتے ہیں ہزباللہ کے اس سورنگ ویڈیو کو دیکھئے جس میں سیکڑوں غاتک میسائلیں راکٹ اور لڑاکیں موجود ہیں ویڈیو میں سورنگوں کا نیٹوارک اور زمین کے اندر چار جگہیں دکھائی گئی ہیں جہاں سے اسرائیل کے خلاف میسائلیں داگی جائیں گے ہزباللہ کا دعبہ ہے کہ ان سورنگوں سے میسائل حملہ کر کے وہ دشمن کے ہر علاقے تک پہنچ سکتا ہے ویڈیو میں دکھا گیا ہے کہ ٹرک پر رکھے میسائل لانچر تیار ہو کر زمین کے باہر نکلتے ہیں ہزباللہ سے جوڑے نیوز نیٹوارک על مایادین نے کہا کہ یہ سورنگی اور میسائل سویدھات زمین کے اندر بہت گہرائی میں ہے دشمن کے خوفے ایجنسیز کا پتہ نہیں لگا سکتی ہے اور یہ ہملے سے بچاؤ پردان کرتی ہیں ہزباللہ כל יום מכות کشות מאוד ואנחנו גם נגיע למצע של מוכנות מלאה לעשות כל פעולה שנیدرش בלבנון או להגיע להסדרה מעמדה של כוח ہم عادیفیم از دگا ولیم میچیوٹ تخپیہ لینو تابہ کیا جا رہا ہے کہ ہزباللہ ایران کے اشارے پر اسرائیل پر بڑے حملے کر رہا ہے ایدھر ایران بھی بنکروں میں موجود مسائلوں سے بارودی حملے کرنے جا رہا ہے ایران کی حملہ کرنے کی کشمتہ کو کم کرنا اب ذرا بھی آسان نہیں ہے کیونکہ ایران کی غاتک مسائل کشمتہ اسرائیلی حملوں پر بھاری ثابت ہو سکتی ہے ایران کے پاس نو ایسی بیلیسٹک مسائلز ہیں جو ہزاروں کلومیٹر دور اسرائیل پر حملہ بول سکتی ہیں ان مسائلوں میں اگر سب سے خطرناک مسائل کی بات کی جائے تو وہ ہے سیجے یہ مسائل سترہ ہزار کلومیٹر پرتی گھنٹے کی تیزی سے پچیس سو کلومیٹر دور حملہ کر سکتی ہے تو آئی ہیبر مسائل کی مارک شمتہ دو ہزار کلومیٹر ہے اس کے ساتھ ہی حج کا سیم کی اٹیکنگ رینج شودہ سو کلومیٹر ہے ایران کے پاس کروز مسائل بھی ہے جو نیوکلئر پاور سے لیس ہے اس کی رینج دین ہزار کلومیٹر ہے ایران نے اپنے ڈرون کے زخیرے میں بھی خاص کام کیا ہے پورے میڈیلیسٹ اکشیتر کی بات کی جائے تو ایران آتمنگھاتی ڈرون کا سب سے بڑا نرماتہ ہے ایران کے پاس محاصر ٹین نام کا گھاتک ڈرون ہے جس کے رینج دو ہزار کلومیٹر ہے تو وہیں محاصر ٹین اپنے ساتھ تین سو کلوگرام کا وزپوٹک بھی لے جا سکتا ہے حماس ہزبولہ اور ایران یہ تیہ کر چکے ہیں کہ ازرائیل پر ایک ساتھ مل کر بڑا حملہ کریں گے مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ ہزبولہ کے پاس دیڑھ لاکھ میسائلوں اور روکٹوں کا بھندار ہے